جو کسان اپنے فصل کا دام پانے کے لیے اس تھنڈ کے مہینے میں پانی کی بوچھار جھیل رہا ہے لاتھیاں کھا رہا ہے آسو گیس کے گولے برداست کر رہا ہے لاتھیوں سے پیٹ رہے ہو اس کی کیا دیپاولی رہ گئی دیس کا کسان آتمتیا کرنے کے لیے مجبور ہے کرج کے تلے دبا ہوا ہے اس کو فصل کا دام نہیں مل رہا ہے سڑک پر آندولن کرنے پہ اس کو پیٹا جاتا ہے ایک کسان کی کل موت بھی ہو گئی ایک کسان آندولن میں بیٹھے تھے ان کے بیٹے سبیر سنگھ جی سیما پر سہید ہو گئے کسان آندولن میں ہے بیٹا سیما پر سہید ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جنتہ فورم میں ہوں آپ کے ساتھ رجت پانڈے آج آپ کے بیچ آیا ہوں بات کرنے ایک پریس کانفرنس ہوئی جو اترپردیش کے پرباری ہیں اور آم آدمی پارٹی کے راجی سبا سانسد ہے سنجا سنگھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کسان پردرشن کر رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں ان پر اوٹرکینن چھوڑے جا رہے ہیں آشوگیاس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں جو ہمارے اندر داتا ہے وہ پریشانی میں ہے اور مودی جی وارانسی میں دیپوتسوں منا رہے ہیں ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو مودی جی دیپ جلا رہے ہیں اور کسانوں کے گھروں میں آندھیرہ ہے انہوں نے سربجی سنگھ کا بھی ذکر کیا کہ سیما پہ جوان شہید ہو گیا اور ان کے پتا جی پردرشن پہ بیٹھے ہیں آندولن پہ بیٹھے ہیں سنجے سنگھ کا صاف طور پہ کہنا تھا کہ سرکار اتنی کہاں ویست تھی جو چھے دن لگ گئے سرکار کو کسانوں سے ملنے کا آپ کو پتا ہوگا کہ آج تین بجے ملاقات ہونی تھی جس کی اگوائی راجناز سنگھ کر رہے ہیں کہ کسان جو آندولن کر رہے ہیں ان کے جو پرتنید ہی ہیں ان سے سرکار کی طرف سے راجناز سنگھ ملاقات کریں گے اور ان کی بات کو سنیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ سرکار اتنی ویست کہاں ہو گئے کہ ان کو چھے دن لگ گئے کسانوں سے یہ بات جاننے کے لیے کہ کیا ان کی دکتیں ہیں کیا پریشانیاں ہیں کسان بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم ایس پی کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو بل میں اس کو منشن کرنے میں کیا دکت آ رہی ہے مہنگائی کالا باجاری جمع کھوری کو بڑھاوا دینے والا یہ بل ہے کیسے آپ نے اس میں لکھ دیا اسیمیت بھندارن کی چھوٹ یعنی سستے میں آلو سستے میں پیاج سستے میں فل سستے میں سبجی سستے میں گے ہوں سستے میں چاول سستے میں دال سستے میں مکہ کسان سے بڑے بڑے پونجی پتی خریدیں گے اس کو بڑے بڑے بھندارن میں سٹوریز میں اندر رکھیں گے اور جب باجار میں اس کی کمی ہو جائے گی تو مہنگے داموں میں اسی کسان کے بیٹے کو بیچیں گے سنجے سنگھ نے کسان بل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں اسیمیت بھندارن کی بات کہی گئی ہے جس کے تہت جو بڑے بڑے انڈرسٹلیسٹ ہیں وہ پہلے تو سستے داموں میں چیزوں کو خرید کے سٹوک لگا لیں گے اور جب ان کا مارکٹ پرائز بڑھ جائے گا تو وہ بڑھا کے انہیں بیچیں گے جس سے انتتہ لوگوں کو دکتیں محسوس ہوں گی سنجے سنگھ کا بار بار کہنا ہے کہ مودی جی کے بھاشڑوں میں ہم کیسے مان لیں کیسے بھروسہ کر لیں کیونکہ MSP کے بارے میں کچھ بھی منشن نہیں ہے بلو میں اب دیکھتے ہیں کہ آج جو فیصلہ ہونا ہے جو آج ملاقات ہونی ہے کسانوں کی سرکار کے پرتنیدھیوں سے کیا فیصلہ آتا ہے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے چینل سے جڑے رہیں شکریہ